بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹو دوستو کی رحمت اور آپ دیکھ رہے ہیں انفرمیٹیو لاؤنچ دوستو ڈراما سیریل دریلیش ارتغرل زبان زدہ عام ہے اور اس کے چرچے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اس ترک سے اس کا مرکزی کردار ایک بہادر جنجو ارتغرل غازی ہے جس نے ایمان کی طاقت اللہ پر یقین اور اپنی بہادری سے منگولوں اور صلیبیوں جیسے دشمنوں کو شکست دی تیروی صدی میں اسلامی فتوحات پر مبنی مشہور ڈرامی جہاں پاکستانیوں کو اپنے سہر میں جھکڑا ہوا ہے تو وہی مقبولتہ کشمیر کے عوام بھی اس طریقی ڈرامی کا ایسا اثر لیے ہوئے ہیں کہ والدین نے اپنے نزائدہ بچے کا نام ارتغرل رکھ دیا ہے ایک سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تاہر نام ساریب نے نزائدہ بچے کی پیدائش کے بعد بننے والے اسپتال کے کارٹ کے تصویر شہر کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مقبولتہ کشمیر میں مقیم والدین نے اپنے بیٹے کا نام ارتغرل غازی کے کردار کے نام پر رکھا ہے ساریب کا کہنا ہے کہ یہ مقبولتہ کشمیر میں پہلا واقعہ ہو ہے کہ نومالود بچے کا نام مشہور ترک سیریز کے مرکزی کردار سے منسوق کیا گیا ہے دوسری جہنگ مقبولتہ کشمیر کے ماہرے مراز اتفال کا کہنا ہے کہ بچے کے والدین بڑے ہی شوق سے ترکی سیریز دیکھتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس سے متاثر ہو کر اپنے بیٹے کا نام ارتغرل رکھا ہے ڈاکٹر سوہیل نائک نے بتایا کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ مقسم سرما کے دوران مقبولتہ کشمیر میں جہنڑوں کی خال سے تیار کردہ ایک خاص قسم کی ٹوپیاں پہنی جاتی ہیں اور خریدہ فروخت ہوتی ہیں ڈاکٹر سوہیل نائک نے بتایا کہ انہوں نے لگا کہ شاید کوئی فیشن ہے لیکن جب انہوں نے خود ترک سیریز ارتغرل غازی دیکھی تو انہیں معلوم ہوا کہ یہ ٹوپیاں تو ارتغرل غازی اور اس کے بہادو جنگجو پہنا کرتے تھے دوستو یاد رہے کہ پاکستان کی طرح مقبولتہ کشمیر میں بھی ارتغرل غازی بہت زیادہ مقبول ہوا ہے کشمیری امام بڑے پڑیوش انداز میں اس ترک سیریز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اس ڈرامے میں اسلامی تاریخ کو بہت اجاکر کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو ان کے تابناک ماضی کی یاد دلائی گئی ہے جو مسلمان اس وقت بھول چکے ہیں آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا واللہ حافظ